السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام من العبادہ الذین استفع ام آباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن میں آج تیسرے پارے کا نوہ رکو ہے اور یہاں ہم سرہ علی امران سرہ نمبر تین شروع کر رہے ہیں نوہ رکو کے اندر نو آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر نو تک سرہ علی امران میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلا مین اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی زندہ جعوید اور ساری کائنات کو سمحننے والا ہے نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التورات والانجیل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تزدیق کرنے والی ہے اور اسی نے توریت و انجیل کو نازل کیا ہے من قبل حدل لناس وانزل الفرقان اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور اسی نے فرقان کو نازل کیا اور بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ نہایت غالب بدلہ لینے والا ہے بے شک آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں وہی ہے جو رحم مادر میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں وہی اصل کتاب ہیں اور کچھ دوسری متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ ہے وہ ان میں سے متشابہ آیتیں ہی کے پیچھے لگتے ہیں ان کا مقصد فتنہ اور تعویل تلاش ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے سوا ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان متشابہات پر ایمان لائے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں ربنا لا تزق قلوبنا بادیز حدیتنا وحولنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوحاب جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے ربنا انکا جامع ان ناس لیوم اللہ ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیاد اے ہمارے رب یقیناً تو سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا محترم ناظرین اکرام عمران سورہ نمبر تین کی شروع کی نو آیتیں ہیں سورہ عمران یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر دو سو آیتیں ہیں اور بیس رکو ہے اس کی فضیلت میں ایک حدیث یہ ہے سعی مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آٹھ سو چار اقرأوا الزہراوین لوگوں دو روشن سورتیں پڑھا کرو اور دو روشن سورتوں سے مراز سورہ بقرہ اور سورہ عالی عمران ہے کیونکہ یہ دونوں سورتیں جو ہے کل قیامت کے دن بدلی کی طرح آئیں گے اور بھی اس کی فضیلت میں باتیں آئی ہیں شروع کی جو آیت ہے اس پر غور کیجئے یہ اللہ کا اسم عاظم ہے اور یہ آیت القرسی کے اندر بھی ہے اور یہ سورہ آہا سورہ نمبر بیس کے اندر بھی ہے آیت نمبر ایک سو گیارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو ہجری میں عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا تھا تو شروع کی تیراسی آیتیں 83 آیتیں انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ایک چیزہ اور یاد کر لیجئے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کے اندر زیادہ تر جو خطاب تھا وہ یہودیوں سے تھا اور سورہ علیہ مران سورہ نمبر تین میں زیادہ تر خطاب عیسائیوں سے ہے کرسچن سے ہے اور سورہ بقرہ سورہ نمبر دو جو ختم ہوئے ان کے اندر ایک ہزار احکام ہیں ایک ہزار منہیات ہیں یعنی بہت سارے خزانے ہیں اب آئیے سورہ علیہ مران سورہ نمبر تین کے بارے میں سنتے ہوئے چلیں تو شروع کے اندر جو یہ کہا گیا اللہ تعالی زندہ ہے اللہ تعالی ہر چیز وہ تھامے ہوئے ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے وہی محافظ ہے پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ تمہاری صورت اللہ تعالی بناتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی صورت رحم باندر میں اللہ نے بنایا ہے تو وہ اللہ نہیں ہے اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہے آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا دعا مانگیں گے اے ہمارے ڈب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر یہ دل کا معاملہ بڑا عجب ہے اس لئے دل کی سلامتی کے لئے دعا کرتے رہی ہے ایک حدیث کے اندر آیا سنان ترمزی کتاب القدر حدیث نمبر 240 نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے ہم اور آپ بھی دعا پڑھا کرے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تُو دین پر ثابت قدم رکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نام ان القلوب بین اسبعین من اصاب اللہ یقلبوها کیف یشا یہ جو دل ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی درمیان ہے اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے اس لئے دل کی سلامتی کی دعا کیلئے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ